آستر کی کتاب پہلا باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے اکس ویرس کے دنوں میں ایسا ہوا یہ وہی اکس ویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صبحوں پر سلطنت کرتا تھا کہ ان دنوں میں جب اکس ویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو کسر سوسن میں تھا بیٹھا تو اس نے اپنے سلطنت کے تیسرے سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی زیافت کی اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے عمرہ اور سردار اس کے حضور حاضر تھے تب وہ بہت دن یعنی ایک سو اسی دن تک اپنی جلیرل قدر سلطنت کی دولت اور اپنی عالی عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کی کیا بڑے کیا چھوٹے جو کسر سوسن میں موجود تھے شاہی محل کے باغ کے سہن میں سات دن تک زیافت کی وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے جو کتانی اور ارخوانی ڈوریوں سے چاندی کے حلقوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندے تھے اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاں سنگ مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا اور شاہی میں بادشاہ کے قرم کے معافق کسرت سے پلائی اور میں نوشی اس قائدہ سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عوضے داروں کو تاقید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں اور بشتی ملکہ نے بھی اکسویریس بادشاہ کے شہی محل میں عورتوں کی زیافت کی ساتھویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا تو اس نے ساتوں خاجہ سراؤں یعنی مہومان اور بستا اور خربونہ اور بکتا اور ابکتا اور زرتار اور کرکس کو جو اکسویریس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے حکم دیا کہ بشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی لیکن بشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا سو بادشاہ بہت چھلایا اور دل ہی دل میں اس کا غصب پھڑکا تب بادشاہ نے ان دانشمندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاس تھا پوچھا کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانوندانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا اور فارس اور مادی کے ساتوں امیر یعنی کارشینہ اور ستار اور ادمادہ اور ترسیس اور مرس اور مرسینہ اور محمقان اس کے مقرب تھے جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے کہ قانون کے مطابق بشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اخصبیریس بادشاہ کا حکم جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا اور ممکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ بشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو اخصبیریس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی جس سے ان کے شہور ان کی نظر میں ظلیل ہو جائیں گے جب یہ خبر پھیلے گی کہ اخصبیریس بادشاہ نے حکم دیا کہ بشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے پر وہ نہ آئی اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگ میں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی یوں بہت حکارت اور تیش پیدا ہوگا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مدرج ہو تاکہ بدلہ نہ جائے کہ بشتی اخصبیریس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے اور بادشاہ اس کا شہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے انایت کرے اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ سادر کرے گا اس کی سان سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا تو سب بیمیاں اپنے اپنے شہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی یہ بات بادشاہ اور عمرہ کو پسند آئی اور بادشاہ نے ممو کان کے کہنے کے مطابق کیا کیونکہ اس نے سب شاہی صوبوں میں صوبے صوبے کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیئے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی صوبان میں اس کا چرچہ کرے مرد اپنے گھر میں حکومت کرے